پیارے عزیز دوستو جس انسان کو بھی پیارے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو وہ یہ آج کا بیڈیو پورا ضرور دیکھے گا کیونکہ آج کے اس بیڈیو میں ہم آپ کو رویل اول کے مہینے کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو اگر آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے کے سارے کام بن جائیں گے رویل اول کے مہینے میں کسی بھی ایک دن اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آپ کی زندگی میں چل رہی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس وظیفے کی تاثیر اس وظیفے کی عظمت اور شان اتنی ہے کہ اگر کوئی انسان اس وظیفے کو کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت جس دن میں یہ وظیفہ پڑھا جائے اس دن کی اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے تو اگر آپ لوگوں کی کوئی چاہت ہے آپ لوگ کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں یا آپ لوگوں کی بہت وقت سے کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ لوگ روی الاول کے اس مبارک اور برکت والے مہینے میں اس درود پاک کے وظیفے کو ضرور پڑھ کر دیکھیں آپ سبھی لوگوں سے بس ایک ہی غزارش ہے کہ بیڈیو پر آپ لوگ ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں تمام لوگوں میں اس بیڈیو کو شیئر کریں جسے کی وہ لوگ بھی روی الاول کے اس مہینے میں اس وظیفے کو پڑھ کر اس کا فیض حاصل کر سکیں پیارے دوستو جیسا کی آپ سبھی لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ روی الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یہ مہینہ بہت برکتوں اور فضیلتوں والا ہے تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے آپ لوگ درود پاک کا ورد کریں درود پاک کا وظیفہ پڑھیں کیونکہ پیارے عزیز دوستو درود پاک پڑھنے سے آپ کے سارے کے سارے بگڑے کام انشاءاللہ تبارک بطالہ بن جائیں گے ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا درود پاک بتائیں گے جس کو پڑھنے کے بعد میں اللہ رب العزت انسان سے راضی ہو جاتا ہے جس کی بدولت اس انسان کو حیرت انگیز طریقے سے بڑے بڑے فائدے ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم جان لیتے ہیں کہ روی الاول کے مہینے میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ صرف ایک دن پڑھنا ہے اس وظیفے کا طریقہ کیا ہے اس میں آپ لوگ کیا پڑھیں گے کس طریقے سے پڑھیں گے سب سے پہلی بات پیارے عزیز دوستو یہ درود پاک کا وظیفہ ہے اس کو آپ لوگ پاکی ناپاکی ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں بزو اور بنا بزو کے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ پیارے عزیز دوستو آپ لوگ ہمیشہ پاک صافر رہا کریں کیونکہ پاکی مسلمان کا مومن کا آدھا ایمان ہوتی ہے دوسری بات یہ وظیفہ آپ لوگ خاموشی کے ساتھ میں بیٹھ کر پڑھیں گے وظیفہ پڑھتے وقت آپ لوگوں کو کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے تیسری بات اس وظیفے کے وقت کی ہے کیا پیارے عزیز دوستو یہ وظیفہ آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے یا پھر صبح کو اٹھنے کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں کسی ایک نماز کے بعد میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا تو امید کرتے ہیں اتنی باتیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اب آپ لوگ اپنی سکرین پر وہ درود دیکھ لیجیے جس کو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی 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 دائم و سلی سلام عبادن اللہ حبیبی کا و سید نبی کا و علیہ و اصحابہ اجمعین فالحمدللہ رب العالمین دھیان سے آپ لوگ اپنی سکرین پر درود حصول رحمت کو دیکھئے اس درود کا نام درود حصول رحمت ہے پیارے عزیز دوستو اس درود حصول رحمت کی آپ لوگ ایک تسبیح پڑھیں گے یعنی کہ سو مرتبہ آپ لوگ کو اس درود پاک کو پڑھنا ہے جب آپ لوگ وظیفہ مکمل کر لیں جب آپ لوگ سو مرتبہ درود پاک کا وظیفہ پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے آجز ہو کر لاچاری سے دعا مانگنی ہے کوشش کریں اس وقت میں آپ لوگ تھوڑا سا رو لیں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا مو بنائیں دکھی حالاتوں جیسا مو بنائیں انشاءاللہ تبارک بطالہ اس وقت میں آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں گے روی الاول کے مہینے کی برکت سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیلوں میں آپ کی مانگی ہوئی دعا رد ہی نہیں ہوگی اس وقت میں آپ کے مو سے جو بات بھی نکل جائے گی جو لبز بھی آپ کی زبان سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تبارک بطالہ وہ پورے ہو کر رہیں گے اس درود پاک کے پڑھنے والے پر روی الاول کے مہینے میں خاص وظیفہ کرنے والے پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشیں ہونے لگتی ہے جس کی بدولت اس کے سارے کے سارے کام آسانی کے ساتھ میں بنتے چلے جاتے ہیں درود پاک پڑھنے کے مطالق پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فرمان آپ لوگ سن لیجئے نمبر ایک جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نام آمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں محبت کے ساتھ کامیٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے جو شخص بھی روی الاول کے مہینے میں کم از کم صرف ایک مرتبہ ہی درود پاک پڑھے گا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ آلی شان ہے درود پاک پڑھنے کے مطالق بروز قیامت لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جس نے دنیا میں مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا نمبر تین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اسی لئے پیارے عزیز دوستو کہا گیا کہ روی الاول کے مہینے میں جس نے ایک بار بھی درود پاک پڑھا اس کے اوپر فرشتوں کی رحمت ناظر ہوتی رہتی ہے نمبر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا یا جتنا ہو سکے اس سے پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کی جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے تو یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے پیارے عزیز دوستو اس مہینے میں جتنا ہو سکے آپ لوگ درود پاک کا ورد کریں درود پاک کے وظیفے پڑھے ہو سکتا ہے جو کام آپ لوگوں کے سال بھر میں نہ بنے وہ کام اس مبارک مہینے کی صرف ایک دن میں صرف ایک گھنٹے میں اور انشاءاللہ صرف ایک سیکنڈ میں ہی بن جائیں یہ بڑی ہی مقدس گھڑیاں چل رہی ہیں بڑا ہی مبارک مہینہ ہے اس مہینے کو ظاہر نہ جانے دیں اس مہینے میں آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت کریں نفل نمازیں پڑھیں درود پاک کے وظیفے پڑھیں انشاءاللہ تبارک بطالہ رب قدیر آپ کے سارے کے سارے کاموں کو بنا دے گا دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سب آپ کی نیز سے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو